پیراسائٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جانوں کے جسم کے اندر پلتے ہیں دوسرے جانوں کے جسم سے باہر پلتے ہیں پیراسائٹ ہوتے کیا ہیں پیراسائٹ وہ جاندار ہوتے ہیں جو دوسرے جاندار کے جسم پر پلتے ہیں جو باہر کے جان پیراسائٹ ہوتے ہیں ان میں چچڑ ہو گیا اور جو اندر کے پیراسائٹ ہوتے ہیں ان میں راؤنڈ وارم ٹیپ وارم اور لیور فلیو اس ویڈیو میں ہم آج راؤنڈ وارم کے بارے میں بات کریں گے جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ راؤنڈ وارم ہوتے کیا ہیں اور یہ کس طرح ہمارے جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ کیڑے جانوروں میں پورے سال میں کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں زیادہ تر یہ جانوروں کی آنکھ میں ہوتے ہیں جانوروں کے پھپنوں میں اور جانوروں کے دوسری بوڈی جہاں پہ گہری جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہو سکتے ہیں اور یہ کھال کے نیچے ہو سکتے ہیں زیادہ تر یہ جانوروں کے میدے میں ہوتے ہیں یہ کیڑے بہت زیادہ انڈے دیتے ہیں یہ انڈے گوبر کے ذریعے جانور سے باہر نکلتے ہیں پھر ایک پروسس سے ہوتے ہوئے دوبارہ جانر کے اندر چلے جاتا اس پروسس کو ہم دیکھ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں یہ کیڑے جانر کی گوبر کے تھو باہر آتے ہیں فرس سٹیج پہ یہ چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں پھر یہ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں تو یہ سیکنڈ سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ سیکنڈ سٹیج سے تھرڈ سٹیج پہ یہ بڑے ہو جاتے ہیں جو انفیکشن پھیلا سکتے ہیں یہ کیڑے گھاس میں چلے جاتے ہیں اور جو جانر کا چارہ ہے کھانا ہے فوڈ وہ دوسرا خوشک فوڈ اس میں بھی جا سکتے ہیں اور جو گندہ پانی ہے اس میں بھی ہوتے ہیں تو جیسے جانور ان چیزوں کو کھاتا ہے تو پھر یہ دوبارہ جانر کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ یہ خون کو چوستے ہیں اور جو ٹیشیوز ہوتے ہیں میدے کے اس کو بھی کھاتے ہیں یہ جس سے جانور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں کہ اگر ان کو راؤنڈ وارم ہو جائیں تو پتہ نہیں چلتا ایسے لگتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ جانور ہوتے ہیں جو علامات کو زہر کرتے ہیں ان پہ بخار ہو جاتا ہے گروت کم ہو جاتی ہے اور حازمہ ان کا خراب ہو جاتا ہے جو آئی لیڈ ہے آئی لیڈ جو آنک کی جھلی ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے جیسے آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس جانور کی آنک کی جھلی پیلی ہے اور ڈھیریہ بھی ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ آٹائک ہو تو یہ بیماری بہت شدہ دکتار کا جاتی ہے جس سے جانور کی موت بھی ہو سکتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے جانور کو اس بیماری سے کیسے بچا سکتے ہیں جانور میں رہنے کی جگہ بہت اچھی ہونی چاہیے اور ان کو بہتین خوراک ہمیں دینی چاہیے اس سے جانور میں قواد مدافعت بڑھتی ہے اور اگر یہ جراسیم حملہ بھی کریں تو جانور کو کچھ نہیں ہوتا ایسے جانور جن کو ہم باہر لے جاتے ہیں چرانے کے لئے تو جہاں پہ گھیلی جگہ ہو اور وہاں پہ گھاس ہوگی ہوئی ہو تو ہمیں ان جانور کو وہاں پہ نہیں چرانا چاہیے گھیلی جگہ پہ بہت زیادہ جراسیم ہوتے ہیں اور اس بیماری کے حملہ کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں جانور کا گوبر لے کے ہمیں لیبارٹی سے ٹیفٹ کروانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس گوبر میں کتنے انڈے ہیں اور انڈوں کی تعداد کے مطابق ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں جہاں پہ زیادہ بھارش ہوئی ہو تو تین ہفتوں کے بعد آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں ان کیڑوں کا جو لائف سیکل ہے وہ دو سے چار ہفتے ہیں ایسے علاقے جہاں پہ بھارش ہوئی ہو تو آپ تین ہفتوں کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں کیونکہ انڈے پیدا ہو سکتے ہیں سب سے بہترین علاج دی وارمنگ ہے اور یہ تین مہینے کے بعد لازمان جانور کی کریں تاکہ اگر یہ پیدا بھی ہو جائیں تو ان کے بچے اور یہ جراسیم ختم ہو سکیں یہ ہر تین مہینے کے بعد کرنی چاہیے تاکہ جانور کا پیڈ صاف ہو اور اس کی حضاء زیادہ زیادہ حضم ہو اور پیداوار بھی وہ خوب دے شکریہ